سامعین دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دوستو بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ محرم العرام کے مہنے میں کیا ہم مرومین کے نام سے حسانہ ثباب کر سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو یہ ساری بات ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو آپ سبیہ ذرات ہماری اس ویڈیو کو بغیر اس کیلکی ہوا آخر تک ضرور سمات فرما ہے سنیے دوستو عام دنوں کی طرح محرم العرام کے مہنے میں بھی شہدہ کر بلا اور ان کے علاوہ کسی مسلمان کے حسانہ ثباب کے لیے فاتح دلا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں نیز عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محرم العرام کے مہنے میں شہدہ کر بلا کے علاوہ کسی کی فاتح نہیں دے سکتے بلکل غلط اور شریعت متاہرہ پر افترہ ہے چنانچہ سیدی عالی حضرت الشاہ امام حمد رضا خواہ علیہ رحمت الرزوان یہ ایک سوال کے جواب میں شاہ کرماتے ہیں کہ محرم وغیرہ ہر وقت ہر زمانے میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیم نیاز اور ہر مسلمان کی فاتح جائز ہے اگر تو ایک خاص عشرہ کے دن ہو تو دوستو یہ ساری باتوں سے آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ محرم العرام کے مہنے میں شہدہ کر بلا کے نام سے بھی حسانہ ثباب کر سکتے ہیں اور مرحومین کے نام سے بھی حسانہ ثباب فاتح وغیرہ دلا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ سبھی حضرات کو جو میں نے سنائی ہے امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آگئی ہوگی ہے تو آگے شہر اور سسکرات ضرور کریں آج کے لئے اتنے کافی پھر کلم ناقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت